بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اب تمام حضرات کھیلت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے عباد رکھے سلامت رکھے اپنی حبز و امان میں رکھے آمین دوستو جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پانچ بڑے انعامات سے نوازتا ہے نمبر ایک اس کو نام آمال دائیں ہاتھ میں دے جاتا ہے اور جس کو نام آمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ سب کو دکھاتا فرے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کامیاب کر دیا نمبر دو عذاب قبر سے اس کو نجات مل جائے گی اور جس شخص کو عذاب قبر سے نجات مل گئی اس کو فرشتے کہیں گے کہ اب آرام کی نیند سو جاؤ اور وہ قیامت تک کبھی حوشار نہیں ہوگا اس کی قبر میں جنت کی گھڑکیاں کھول دی جائیں گے اور وہ آرام کے ساتھ سویا رہے گا قیامت کی صبح تک نمبر تین پلس رات کا راستہ جو ہے وہ آسانی سے تائے کر لے گا تیزی سے پار ہو جائے گا پلس رات اتنا کٹھن مسئلہ ہے اتنا مشکل مسئلہ ہے جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اوپر اتنا بڑا فضل ہوگا کہ یہ پلس رات کے راستے کو آسانی سے تیہ کر لے گا تیزی سے تیہ کر لے گا نمبر چار اس کی تنگ دستی جو ہے وہ دور کر دی جائے گی انسان ہمیشہ اسی وجہ سے دنیا میں پریشان رہتا ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے رزق میں فراخی نہیں ہے روزگار صحیح نہیں ہے تو جب انسان کی تنگ دستی ہی دور کر دی جائے گی تو وہ دنیا میں ایک بڑی مشکل سے رہا ہو جائے گا نمبر پانچ اس کو جنت میں بلا حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا آخرت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے حساب کتاب کا اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے گا تو اس کو اور کیا چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے